السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم لوگ ابھی تک پڑھ رہے ہیں برانچز آف بائیلو جی اور ہم آج پڑھیں گے پیراسیٹالوجی کے بارے میں تو پیراسیٹالوجی کو دیکھ لیتے ہیں پیراسیٹالوجی ہے تو پیراسیٹس کا متعلق کیا جاتا ہے پیراسیٹس ہر دیو اگنیزمز یہ ایسے جاندار ہوتے ہیں جو اپنے ہوسٹ یعنی میزبان جس کے ساتھ یہ لنک میں ہوتے ہیں جس کے ساتھ یہ کونٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سے خوراک بھی لیتے ہیں اور شیلٹر بھی لیتے ہیں لیکن بدلے میں اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں فار اگزامپل ٹکس، مائٹس، لائس میں جوہوں کے اگزامپل دے دیتی ہوں یہ ایک یونیورسل اگزامپل ہے فار اگزامپل جوہیں پڑھ گئی ہیں کسی بندی کو اور جوہیں جوہیں وہ شیلٹر لے رہی ہیں اور فوڈ بھی لے رہی ہیں شیلٹر کیسے لے رہی ہیں کیونکہ وہ اس لڑکی کے بندی کے بالوں میں رہ رہی ہیں تو وہ شیلٹر ہو گئی اس کے بال جو اس بندی کے بال ہیں وہ جوہوں کو شیلٹر پروائیڈ کر رہے ہیں اور جوہیں ہیں وہ خون پی رہی ہیں اس بندی کا تو وہ ان ریٹر نقصان پہنچا رہی ہیں اس بندی کو تو وہ پیراسائٹ ہے یعنی ہم کہتے ہیں کہ جوہیں جوہیں وہ پیراسائٹ ہیں تو پیراسٹولوجی میں پیراسائٹس کی سٹڈی کی جاتی ہے یعنی ایسے ارگنیزمز جو اپنے ہوسٹ سے خوراک بھی لے رہی ہوں اور شیلٹر بھی لے رہی ہوں لیکن بدلے میں اس نقصان پہنچا رہی ہوں تو وہ ہوتے ہیں پیراسائٹس اور پیراسائٹس کا مطالعہ کیا جاتا ہے پیراسٹولوجی میں اس کے بعد بائیو ٹیکنالوجی ابھی ہمیں اچھی طرح انداز ہے کہ یہ بائیو ٹیکنالوجی کا دور ہے انہیں اتنے ہی دریافتیں ہو رہی ہیں اور سائنس نے بہت ترقی کر لیا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بائیو ٹیکنالوجی کی کیا ڈیفینیشن ہے بائیو ٹیکنالوجی میں ایسے کیا رہتا ہے کہ جو بھی ارگنیزم بیسٹ جا رہے ہیں ماحول میں جو اچھی طرح مطابقہ تختیار کر رہے ہیں جو بریڈ کر رہے ہیں جو ہیلڈی آف سپرنگز پروڈیوس کر رہے ہیں تو اس کے ڈی این اے کو یا اس کی جینز کو باقی کو آئیسولیٹ کر کے نکال کے باقی ارگنیزم کی جینز کے اندر انزرٹ کر دیا جاتا ہے تو جو جیسے بیسٹ ارگنیزم پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے ساری ٹریٹس وغیرہ اور جیسے وہ سروائیو کر رہا ہوتا ہے تو باقی ارگنیزم جو ہے نا وہ بھی ویسٹ سے ہی بہترین ہو جاتے ہیں تو یہ سارا پروسس جو ہے نا یہ سائنس کو ٹیکنالوجی کو جینیٹک انجین رنگ کو یوز کرتے ہوئے کیا جا رہا ہے لیکن بدلے میں یہ کیوں کیا جا رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کے ملائی کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس لیے یہ بایو ٹیکنالوجی میں انکلیوڈ ہوتا ہے اس کے بعد ایمیونالوجی ایمیونالوجی یہ ورڈ ہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ایمیون سسٹم کی بات ہونی ہے یہاں پہ یعنی مدافتی نظام کی کوئی بھی جراسیم کوئی بھی بیکٹیریا کوئی بھی وائرس سے باری کے اوپر حملہ کرتا ہے تو جو سسٹم اس بیکٹیریا یا اس وائرس کو اٹیک بیک کرتا ہے اس کے اوپر یا اس کو kill کر دیتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے ایمیون سسٹم جو ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے جو ہماری صحیح کو مٹین رکھتا ہے اور جو harmful وائرس یا بیکٹیریا ہوتا ہے ان کی ڈیت کاز کرتا ہے یا ان کو بھی بھی کرتا ہے سسٹم یا ایمیونیٹی سسٹم انٹومالوجی انٹومالوجی میں انسیکٹس کو سڈی کیا جاتا ہے جتنی بھی اقسام کے انسیکٹس ہیں ان سب کا مطالعہ کیا جاتا ہے انٹومالوجی میں اور ایک کلاسیفیکشن کے مطابق ہماری ٹوٹل آرٹ کا یا ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل جو ہماری سپیشیز ہیں ان کا ففٹی تری پوائنٹ وان پرسنٹ جو ہیں وہ انسیکٹس جو ہیں وہ کونسٹیٹوٹ کرتے ہیں یعنی زمین پر سب سے زیادہ کنسٹریشن جو ہے یہ پرسنٹیج ہے انسیکٹس کی ہے اور وہ ہے ففٹی تری پوائنٹ وان پرسنٹ اس کے بعد ہے جی فارمکالوجی فارمکالوجی میں میں نے پہلے بھی بتایا کہ میڈیسن کو سٹڈی کیا رہا تھا درگز کو سٹڈی کیا رہا تھا اور ان میڈیسن اور ڈرگ کا پوزیٹیو کیا رہا تھا انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا رہا تھا اور ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کیا رہا تھا میڈیسن جو ہوتی ہیں ان میں بھی کم کونٹیٹی میں ڈرگز ہوتے ہیں مینز اگر سلیپنگ پلز ہی میں مینشن کروں یہاں پہ تو سلیپنگ پلز جو ہیں ان میں بھی ڈرگ ہوتا ہے اور وہ بہت لو کونٹیٹی کا ہوتا ہے جو ہمیں سکون پروائیٹ کرتا ہے کوئی بھی کنفیوزن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ڈیفینیشن ساری کمپلیٹ ہو گئی ہیں آپ لوگ جس ٹائم بھی پوچھیں گے جب بھی کومنٹ کریں کومنٹ میں کوئی کوشن پوچھ لیں کوئی کنفیوزن ہو تو وہ پوچھ لیں انشاءاللہ آپ کو ریسپونس ضرور ملے گا تب تک کے لیے فی امان اللہ اللہ حافظ